ہمارے ساتھ ایک انتہائی نفیس اور میں سمجھتا ہوں کہ شہر کی پسندیدہ ترین شخصیت جناب فاروق امجد میر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے اور فاروق امجد میر صاحب کا تعرف قرآنہ جو ہے وہ میرے خیال میں ایسے ہی ہے فاروق امجد میر صاحبہ اہمین ہے اور جناب والی یہ تحریک انصاف پنجاب کے صدر رہے ہیں اور ان کا پی ٹی آئی میں بڑا ایک فال کردار رہا ہے اور یہ آج کل سیاست چھوڑ کر بالکل اپنی وقالت پہ توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں تو ان سے بہت سارے سوالات کریں گے جوابات ہوں گے ہمارے جو دوسرے ٹیلی فن لائن پہ ہمارے پاس جو گیسٹ ہوں گے وہ سوہیل افندی صاحب ہوں گے یہ سوشل ایکٹیویسٹ ہے سوہیل افندی صاحب اور سوہیل افندی صاحب نے نوجوانوں کے کئی گروپ بنا رکھے ہیں اور ان گروپ میں کچھ درجلوں نہیں سیکڑوں کے حساب سے لڑکے اور لڑکیاں موجود ہیں اور یہ تمام جو گروپ ہیں یہ خدمت خلق کے جذبے سے معمور ہیں اور کسی بھی برے حالات میں ان کے نوجوان جو ہے وہ عرکت میں آتے ہیں اور لوگوں کو ان کے گروہ تک مدد پہنچاتے ہیں میں ویلکم کہتا ہوں فاروق امجد میر صاحب آپ کو جیو تینکیو کھاو صاحب تو آج کے جو ناظرین ہمارے موضوعات ہیں ان میں ایک ٹاپک یہ بھی ہے کہ وزیراعظم صاحب نے ٹائگر فورس کو میں نے ٹائگر فورس کو ابھی تک نہیں دیکھا میں متعرف نہیں ہوں ٹائگر فورس سے میں نے اس کا نام سنا ہے اخباروں میں اگر آپ کی ٹائگر فورس سے کوئی ملاقاتیں ہو تو ہمیں ضرور بتائیے گا کہ ٹائگر فورس کو سرکاری محکموں کی نگرانی پہ معمور کر دیا ہے یہ ٹائگر فورس کیا ہے اور کون ہے اس پہ بھی بات کریں گے ہم بات کریں گے مجوزہ بلتیاتی انتخابات پہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب عمران خان صاحب اقتدار میں آئے تو انہوں نے پنجاب میں بلتیاتی ادارے محض اس لیے توڑ دیئے کہ ان بلتیاتی اداروں میں اکثریت نون لیگ کی تھی اور یہ جو بلتیاتی انتخابات ہوئے تھے اس وقت ہوئے جب عمران خان اپنی جو پاپولینٹی ہے اس کی انتہا پہ تھے اس کے بوجود نون لیگ نے پاکستان بر میں کنٹورنمنٹ ایریاز میں بھی کامیابی حاصل کی بات کی جاتی ہے کہ پاکستان میں سیحت کو فروغ دیا جائے گا اور ذرہ مبادلہ کمائے جائے گا پاکستان کے معاشی حالات جو ہے وہ مضبوط کیے جائیں گے کیا پاکستان میں بین الاقوامی سیحوں کے لیے سازگار حالات موجود ہیں ان کی جو ریکوئرمنٹس ہوتی ہیں غیر ملکی سیحوں کی پاکستان اس قابل ہے کہ ان کی جو ضروریات ہے وہ پوری کر سکے اور ایک ہمارا موضوع ہے کہ روزانہ اخبار میں پڑھتے ہیں کہ حکومت نے اتنے نئے لنگر خانوں اور اتنی نئی اپنا گاہوں کی تعمیر کی اجازت دے دی یہ کیا ہے جناب فاروق امیر صاحب تو ہم نے کہا کہ منزل ان کو ملی جو شریک سفر نہ تھے تو ہم جب تحریک انصاف بنی تھی تو ہم بھی تمام دوستوں کے دوست ہیں ان سے ملاقاتیں رہتی تھی اور بہت ملاقاتیں رہتی تھی ان میں جب حکومت آتی ہے تو میں نے ڈاکٹری یازمین راشد کو دیکھا اور ان میں نئیم الاکسہ مرہوم کو دیکھا اور وہ بچارے شدید بیمار تھے اور شدید علالت میں ان کا کراچی میں انتقال ہوا اور جب ان کا انتقال ہوتا ہے تو پارٹی کے لیڈر سمیت کوئی آدمی بھی وہاں ان کے جنازے میں کوئی معروف شخصیت یا باسیت مجموعی پارٹی نے شرکت نہیں کی تھی تو آج ہم یاد کریں گے مجھے یاد آیا کہ اکبر ایس بابر صاحب بھی اس میں پارٹی میں ہوتے تھے آپ بھی اس کے جنرل سیکٹری رہے پنجاب کے ڈاکٹر افیز خان صاحب ایک سٹوڈن لیڈر ہوتے تھے بڑے پپولر پجاب یونیورسٹی کے وہ تھے ڈاکٹر پرویز حسن صاحب تھے ڈاکٹر خالد راجہ صاحب کی بھی وبستگی رہی بہت عمر سرفراز شیما تھے اور ڈاکٹر غامدی صاحب بھی ان کے ابتدائی مشیروں میں شامل تھے کسی خاص موضوع پہ اور ایک صحافی خاتون سینئر نسیم زورہ صاحبہ وہ بھی شامل تھی تو آج وہ لوگ جنہوں نے پارٹی کی بنیاد رکھی وہ موجود نہیں ہیں اور آج ایسے لگتا ہے جیسے پاکستان پیپلز پارٹی نون لیگ یا دوسری جو جماعتیں ہیں ان کا ایک ملغوبہ جو ہے وہ اس ملک میں حکومت کر رہا ہے تحریک انصاف حکومت کرتی نظر نہیں آرہی اور میرے خیال میں عمران خان صاحب کی جو پریشانیوں کا باعث ہے وہ بھی شاید یہی بات ہے کہ ان کے اصل لوگ جو ہیں وہ آہستہ آہستہ پیچھے اٹھتے گئے آپ کچھ روشنی ڈالیں گے اس پر دیکھیں حاشمی صاحب پاکستان میں سیاست جو ہے وہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ جس کے پلیئر جو ہیں وہ دو طرح کے ہیں ایک وہ ہوتے ہیں جو آئیڈی لسٹ ہوتے ہیں جنہوں نے معاشرے کو بہتر کرنا ہوتا ہے جنہوں نے کوئی نئی آئیڈیالوجی لے کے سامنے آنی ہوتی ہے یا جنہوں نے کسی کاؤز پر کھڑا ہونا ہوتا ہے یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو پارٹیاں بناتے ہیں ان کو چلاتے ہیں پھر ایک وقت آتا ہے کہ جب آپ نے الیکشن لڑکے تو حکومت بنانی ہوتی ہے اس وقت یہ میرے جیسے لوگ جو ہے وہ اتنے کام نہیں آتے آئیڈیالوجی والے لوگ جو ہیں ان کی اس وقت ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ یہ الیکشن لڑکے جیتنا یہ بڑا مشکل کام ہے یہ مطلب ایک ایسے آدمی کے لیے جو عوامی نہیں ہے ہمارے معاشرے کے مطابق اس کے لیے یہ بڑا مشکل کام ہے کہ وہ الیکشن جیتے گا میں سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف میں اب اگر وہی لوگ جن کا آپ نے نام لیا میں بھی ادھر ہی ہوتا اور بھی دوست ادھر ہوتے تو پھر یہ اقتدار میں نہ ہوتے اقتدار میں آنے کے لیے لازم تھا کہ الیکشن لڑنے کے کھلاڑی جو ہیں وہ آپ کے ساتھ ہوں وہ ساتھ آئے اور انہوں نے الیکشن بھی جتے اس حوالے سے آپ ماضی میں کوئی مثالیں دے سکتے ہیں میں اسی لیے اسی پہ آؤں گا اسی طرح کے لوگ نون لیگ کو اکٹھے کر کے دیئے تھے کسی ایک خاص موقع پہ کچھ لوگوں نے اسی طریقے سے ان کو بھی اکٹھے کر کے دیئے ہیں تو اس لیے آپ یہ سمجھ لیں کہ اب یہ نام بدل کے نون لیگ حکومت میں آ گئی ہے اب عمران خان کا جو اصل ٹیسٹ ہے وہ دوسرے ٹینئور میں شروع ہونا آج عمران خان کے پاس ایک بہت بڑا بہانہ موجود ہے کہ میں اگر چاہوں بھی تو اپنی سو فیصد مرضی نہیں چلا سکتا اس وجہ سے کہ یہ لوگ میرے ہیں ہی نہیں ان کو جو ہے وہ الیکشن لڑنا تھا انہوں نے لڑا ہے میرے نام پہ پندرہ بیس ہزار ووٹ ہر حلقے میں بڑھ گئے ہوئے تھے وہ ان کو ملنے تھے اس وجہ سے یہ میرے ساتھ آئے باقی ووٹ جو پچاس ساٹھ ہزار ہیں وہ ان لوگوں کے اپنے ووٹ تھے اکثریت کے سوائے اس کے کہ بڑے شہروں میں کراچی لاہور میں کوئی جیت جائے پارٹی کے نام پہ وہ ایک علیہ دا موضوع ہے برنا الیکشن پاکستان میں وہ شخصیت جس نے لوکل بیلٹ باکس کے اوپر اپنے لوگ کھڑے کرنے ہیں اس نے جیتنا دو بڑوں میں وہ دو لڑائی ہونی ہے تو وہ ایک جو طاقتور ہے اس نے دوسرے طاقتور کو ہرانا ہے تو الیکشن جیتنا اس وجہ سے پاکستان کے معروضی حالات کے مطابق میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت میں آنے کے لیے جو چیز ضروری تھی تریک انصاف نے وہ کی ہے اب پرانے ممبر اس سے راضی نہ رہے میں تو بہت پرانا نہیں تھا میں اس کے بانے ممبران سے بھی نہیں ہوں لیکن میں 97 کا الیکشن جب یہ ہاری ہے پارٹی اس کے بعد میں شامل ہوا ہوں لیکن اس کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے تو پارٹی چھوڑ دی میں نے تو اعلان کر کے ٹی وی پہ آ کے کہا کہ یہ وہ پارٹی نہیں ہے جس میں ہم کوششیں کر رہے تھے میں تو آرام سے گھر بیٹھا ہوں نہ مجھے کوئی ان کے ساتھ کوئی خوشیہ نگل نہیں ہے وہ اپنے کام کریں لیکن ظاہر ہے مجھے یہ خواہش تو ہے کہ میرا ملک ترقی کریں میرا ملک بہتری کی طرف جائے خان صاحب کا کسی نے بڑا اچھا کہا کہ جی عمران خان صاحب اگر پاکستان کے مسائل کا حل کرنا چاہتے ہیں تو ہر وہ بات جو انہوں نے وزیر اعظم بننے سے پہلے تقریروں میں کہی ہوئے اس پر عمل شروع کر دیں تو پاکستان بہتر ہو جائے گا لیکن پارلیمانی سسٹم میں حاشمی صاحب ایک بڑی پرابلم ہے اور پارلیمانی سسٹم میں یہ پرابلم ہے کہ اگر آپ نے سسٹم میں کوئی تبدیلی لانی ہے تو وہ ہزار لوگ جو اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں الیکٹ ہو کے قومی اسمبلی میں سبائیوں اسمبلیوں میں اور سینٹ میں آپ نے ان میں سے اکثریت کو ساتھ چلانا ہے وہ آپ کے ساتھ کیوں چلے گی کیونکہ وہ لوگ تو اس سسٹم کے بینیفیشریز ہیں اس میں سے فائدہ اٹھایا انہوں نے وہ اس سسٹم کو کیوں بدلنے دیں گے اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ حالات میں جو خان صاحب کر رہے ہیں وہ ان کے پاس شاید جسٹیفیکشن ہے لیکن اگر یہ اسی طریقے سے چل کے آئندہ کا الیکشن جیتے ہیں پھر ان کے پاس کوئی جسٹیفیکشن نہیں ہوگی ابھی بھی سوائے اس کے کہ انہوں نے کرپشن کے معاملے میں اپنی بات منوائی ہے باقی ہر جگہ پہ انہوں نے کمپروائزز کیے ہیں اور یہ پرانا ان کا کہنا ہے لوگ جو ان کو جانتے ہیں وہ ان کو بتایا کہ خان صاحب کا ہمیشہ سے یہ کہنا ہے کہ جو کور ایشو ہے اس پہ کمپروائز نہیں کرنا نواز شریف صاحب تو باہر چلے گئے بڑے آرام کے ساتھ تو کرپشن کے معاملے میں ان کی بات کیسے مانی کی دیکھیں بات اس وقت جو حالات دکھائے گئے اور جو ایک پریشر کریٹ کیا گیا کہ جی شاید اس شریف آدمی کے دو دن زندگی کے رہ گئے ہیں کہ پانچ دن رہ گئے ہیں میرا خیال ہے کہ اس وقت جو ہوا وہ انصاف کے معاملوں کے مطابق تو شاید درست نہیں ہوگا لیکن معاشرے میں ہمارے جو رواج ہیں اس کے مطابق وہ درست فیصلہ تھا کہ اتنے بیمار آدمی کو جو ہے وہ آپ پاکستان سے باہر اگر اس کا علاج ہوتا ہے اب یہ دیکھیں میں ایک اور بات کرتا ہوں نون لیگ والے دوست آپ یہ کہتے ہیں نون لیگ کے ہمارے دوستی باز آج کل کہہ رہے ہیں کہ اگر نواز شریف نے دھوکہ دیا ہے تو ان وزیروں کو استیفہ دے دینا چاہیے میں سمجھتا ہوں یہ بشرمی کی بات یہ کہنا کسی دھوکے باز کا اگر میں نے اس کو دھوکہ دیا ہے تو یہ بے وکف ہوا نا تو پھر جائیے گھر بات یہ ہے کہ نواز شریف نے جو انہوں نے کیا مجھے نہیں پتا ابھی تک شاید وہ اتنی بیمار ہو میں تو ایسے اخباری خبروں پہ تو فیصلے نہیں ہو سکتے لیکن اس ساری صورتحال میں عمران خان نے جو نواز شریف کے فیصلے بھی کیے ہیں وہ ان ریپورٹوں پہ کیے ہیں جب میں اس وقت اپنے دوستوں میں بڑے میرے دوست آپ کو بتا سکیں گے میں یہ کہہ رہا تھا کہ یار یہ ایک آدمی جو لیب کے کمپیوٹر پہ بیٹھا ہے یہ ساری ریپورٹیں وہ تیار کر سکتا ہے اس پہ دیکھے کون اگر کوئی نگرانی کر رہا ہے اگر کوئی نگرانی کر رہا ہے پھر ٹھیک ہے ورنہ اس کو تو اب چاند روپیہ دیں وہ ریپورٹ بدل لے گا تو اگر حقوبت کو یہ بات سمجھ نہیں آئی تو یہ اس کی نلائکی ہے کہ ریپورٹ جو آ رہی ہیں وہ لیبورٹی سے جو آ رہی ہیں ان کے اوپر تو کچھ چیک رکھیں وہ تو چیک کسی نے رکھا ہی نہیں اس وقت تو ان کو ہوشی نہیں آئی کہ یہ کام بھی ہو سکتا دیکھنا یہ ہوتا بطور وکیل کے میرا یہ تجربہ ہے کہ جہاں پہ نگرانی بہت تھوڑی ہو ایک آدمی نے کام کرنا ہو اس کو راضی کرنا غلط کام کے لیے آسان ہوتا بنسبت داس لوگوں کے وہ کام غلط ہوا وزراء کے سامنے ہوا وزیراعظم کے سامنے ہوا انہوں نے اگر جان بوجھ کے آنکھیں بند کی کسی کی وجہ سے تو وہ اور بات ہے پر نہ اگر انہوں نے آنکھیں کھولے ہوئے یہ سارا دھوکہ دکھا ہے تو پھر میں یہ سمجھ دوں کہ یہ شاید حکومت نلائکی اپنی سمجھے اس میں کوئی اس حکومت کی کوئی بڑائی کوئی نہیں ہے تو یہ ڈاکٹر یاسمین راشد کو کیوں ٹارکٹ کر رہے ہیں کہ جی اس کے خلاف کاروئی ہوگی دیکھیں وہ بچاری ایک ڈاکٹر ہیں اور بڑی اچھی ڈاکٹر ہیں لیکن ڈاکٹر وہ ہیں کہ بچے پیدا کرنے ہیں انہوں نے دنیا میں لانے ہیں اور خوش قسمتی سے میرے تین بچے جو ہیں وہ ان کی ہاتھوں سے پیدا ہوئے ہیں میری بیگم جو ہے وہ ان کی شاگیر تھی تو یہ بڑی ہماری ان کی جو ہے وہ ایک یادلہ ہے ہماری بڑی بہنوں کی طرح ہیں اب اس وجہ سے کہ وہ ایک اصولی بات کر رہے ہیں کہ ابھی جب یہ فیصلے ہوئے ہیں جو ریپورٹیں میرے سامنے آئی ہیں ان ریپورٹوں کو دیکھ کے میں نے جو ہے وہ ریپورٹس آگے وزیراعظم کو اور دوسروں کو دیئے ہیں میں اس کو اون کرتی ہوں تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ تو کردار کی بلندی ہے جو وہ دکھا رہی ہے اس وقت پرنا تو جب جیسے ہی وہ زمین گرم ہو تو وہ کہتے ہیں کہ بندریہ بھی جو ہے وہ فوراں بچہ اپنے نیچے رکھ لیتی ہے گرم پاؤں اوپر ٹھنڈے رکھتی ہے تو انہوں نے اگر کھڑا ہو کے وہ قربانی دے رہی ہیں اور وہ اون کر رہی ہیں اگر غلطی وہ ہے تو میں سمجھتا ہوں عیشت ہے گرائی میں ڈوبی ہوئی تو اس کے لیے آپ کے خیال میں حکومت اس دلدل سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ اس کے پاس ہوگا دیکھیں اب جو ہے جو آج کے دن تھکر ہونا اور دوسرے چیزوں کی وجہ سے حکومت کو کوئی بریدنگ سپیس ملتی رہی ہے یہ بانا وہ بانا یہ پیسے دینے یہ وہ دینے اب برا خیال ہے آج کے بعد یا دس دن پہلے سے بعد سے اب حکومت کے پاس کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے اگر اکانومی اپنی یہ بہتر نہیں کرتے اگلے چھے مہینے میں آٹھ مہینے میں تو میرا خیال ہے کہ پھر اس حکومت کی ناکامی ہی نکامی ہے اور کوئی کامیار بھی راستے ہیں ان کے پاس راستے ہیں راستے ہیں ہر جگہ ہوتے ہیں راستے ہر جگہ ہوتے ہیں دیکھیں میں آپ کو سب سے بڑی بات بتاؤ میں ایک وکیل تو ہوں لیکن میں وکیل ہوں بزنس کا وکیل ہوں میرے کلائنٹ جو ہیں وہ بزنس وارے لوگ ہیں پاکستان میں جتنا غیر ملکی سرمایہ آنا چاہتا ہے ہمارے جوڈیشل سسٹم کے ڈیلیز کی وجہ سے وہ یہاں پہ پیسہ نہیں لگاتے ہیں وہ ہمارے کانٹریکٹس کی پبندی نہ ہونے کی وجہ سے یہاں پیسہ نہیں لگاتے ہیں وہ کانٹریکٹس کے انفورسمنٹ نہ ہونے کی وجہ سے پیسہ نہیں لگاتے ہیں وہ اپنے ٹریڈ مارک کی پروٹیکشن نہ ہونے کی وجہ سے یہاں پیسہ نہیں لگاتے ہیں اس لیے ہم جو ہمیشہ سپیشل کوٹس بناتے ہیں دہشت کردوں کے لیے فلان کے لیے اور فلان کے لیے سپیشل کوٹس فورن انویسٹمنٹ کے لیے بھی بنانی پڑے گی آپ کو جہاں پہ ان کو تین مہینے میں چھ مہینے میں فیصلے ملیں ایک کیس جو ہے وہ عام عدالت میں جب چلا جاتا ہے کسی فورن کمپنی کا تو وہ جو ہے وہ پندنہ سال اسی کام پہ لگے رہے ہیں تو انہوں نے تو واپس دی آئیں گے اس وجہ سے پچھلی دفعہ بھی پچھلے دو تین سال سے جو ایز آف ڈوئنگ بزنس ان پاکستان جو ورلڈ بینک جو تیار کرتی ہے اپنی ایک ریپورٹ اور اس کو جو وہ آگے چلاتی ہے اس میں ہم ان کی ورلڈ بینک کی مدد کر رہے ہیں لیکن ہم جس نتیجے پہ پہنچیں وہ یہی ہے کہ جب تک آپ لوگوں کو گارنٹی دیکھیں قانون کا کیا کام ہوتا قانون کا کام یہ ہوتا ہے کہ آپ پریڈکٹ کر سکیں کہ اگر میں یہ کام کروں گا تو کل یہ ہوگا پسوں یہ ہوگا تین مہینے بعد یہ ہوگا اگر آپ کو یہ پتا ہے کہ میں یہ کروں تو کل پتا نہیں کیا ہوگا تو کون اربوں ڈالر لاکہ در لگائے گا اس وجہ سے پریڈکٹیبیلٹی ہمارے سسٹم میں نہیں آ رہی وہ لانی چاہیے اور پرائم منسٹر کو اگر کوئی یہ بتا رہا ہے تو بہت اچھی بات ہے اگر نہیں بتا رہا تو ان کو کسی کو بتانا چاہیے کہ سسٹم جو ہے وہ کم از کم ان کے لیے اگر سپیشل کوٹس بنانی ہے کسی کے لیے تو وہ فورن انویسمنٹ کے لیے بنائیں آپ نے اپنے گفتگو کے شروع میں ایک تاثر دیا کہ جو عمران خان صاحب کی حکومت پی ٹی اے کی نیور میں وہ فیصلہ کریں گے کہ اس کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تین سال کے بعد جو انتخابات ہوں گے حالات اگر جوں کہ تو رہے تو یہ پھر بھی جیتیں گے دیکھیں اپوزیشن اس وقت جس طرح تتر بیتر ہے اور اپوزیشن اس وقت میں صرف ایک شخص کر رہا اس کا نام ہے مولانا فضل الرحمن باقی پاکستان میں کہیں کوئی اپوزیشن نہیں ہو رہی اس وجہ سے وہ کیوں کر رہے ہیں ہاں وہ اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ ان کو جو انہوں نے آج تک کمایا ہے سیاسی طور پہ کہہ رہا ہوں کوئی میرے غلط مانی نہ لیے جائیں جو انہوں نے سیاست میں کمایا ہے وہ عام طور پہ انہوں نے اپنے زورے بازو سے کمایا ان کو پکڑنا اور ان کو کسی بھی ہونے نہ ہونے کیس میں جیل میں ڈالنا یہ میرا خیال ہے پاکستان میں جگہ افغانستان میں مولانا سمی اللہ کا جو کردار تھا یا ان کے مدرسوں کا تھا اس حوالے سے شاید پہ اشارہ دے رہے ہیں نہیں ان کا اشارہ میرا ان کے مدرسوں سمی الحق صاحب کا تو تھا ان کا وہ نہیں لیکن ان کے ادھر وائز جتنے فالورز ہیں مدرسوں میں جو اسلام آباد میں انہوں نے وہ شو دکھایا ہے اس کے بعد میں نہیں سمجھتا کہ ان پہ کوئی ہاتھ ڈال سکتا ہے اس وجہ سے یہ واحد اپوزیشن لیڈر یہی رہے گے نہ نواز شریف صاحب نے پاکستان میں واپس آنا ہے نہ شہباز شریف صاحب نے اپوزیشن لیڈرشپ کرنی ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ ایک قومی سطح کے لیڈر کے طور پر ابر سکتے ہیں نہیں ان کی اپنی پرابلمز ایسی ہیں ان کا جو ان کی آئیڈیاز ہیں وہ عام پاکستانی نے کبھی بھی پسند نہیں کیا اس وجہ سے وہ جس طرح اپوزیشن کر رہے ہیں اس پہ ان کے مخالفوں کو اور خاص طور پر عمران خان کو میرا خیال ہے کوئی فکر نہیں ہے کہ یہ کل کو پاپولر لیڈر ہو جائیں گے انہوں نے وہی آٹھ سات فیصد ووٹ جو ہیں وہی لینے ہیں جتنا مرضی بزور بزارہ ہے آپ یہ شاید کہہ رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے ان کا جو آنے والا ایک عرصہ ہے مستقبل قریب کہلے ہم دور نہیں جاتے تو ان کی کوئی سٹینڈنگ نہیں ہے کوئی فیوچر نہیں ہے کوئی اتخابی فیوچر نہیں ہے کوئی پولیٹیکل فیوچر نہیں ہے نہیں سارا کچھ ان کا ہے لیکن نون لیگ میں ابھی تقسیم در تقسیم مجھے نظر آتی ہے سیاسی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ابھی تک محترمہ مریم نواز کا ایک اپنا سٹینڈ ہے ان کا ایک طریقہ ہے اور شہباز شریف صاحب کا اپنا ایک طریقہ ہے یہ ابھی تو چھپی ہوئی ہے بات اور زائر سامنے نہیں آ رہی جس دن یہ آمنے سامنے ہو گئی اور گروپ آمنے سامنے ہو گئے اس وقت ان کے ہر حلقے میں دو کینڈیٹ آپ کے خیال میں مریم نواز جو ہے ان کا جو موقف ہے وہ زیادہ جمہوری اور طاقتور ہے یا جس متدل طریقے سے شہباز شریف صاحب چل رہے ہیں وہ زیادہ موضوع ہے اس کے فیچر کے لیے نون لیک عوامی پسند کا جو اٹیچوٹ ہے وہ تو مریم نواز کا ہے شہباز شریف صاحب چونکہ اس صوبے میں جس میں ہم بیٹھے ہیں یہاں پہ انہوں نے کوئی ایسے کام کیے جو لوگ پسند کرتے ہیں تو اس وجہ سے لوگ ان کے ساتھ ابھی ڈسٹنس نہیں کیا اپنے آپ کو لوگوں نے لیکن اگر الٹیمیٹلی دونوں آمنے سامنے ہوں گے چچا اور باتی جی تو میرا خیال ہے کہ عوامی جو پذیرائی ہے وہ باتی جی کو شاید زیادہ اچھا جی چاچا پتی جیدہ جیدہ رشتہ ہوں دا ہے یہ تو شریکہ بھی آتے نہیں ہاں بھائیوں کی جو اولادیں ہوتے ہیں وہ شریکہ ہوتے آپس مطلب ہے کہ شریکہ مکڑا نہیں چلو مکڑا مکڑا بریک لانے ناظرین چھوٹی سی ایک بریک موسیقی